اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں چینگان ایل سون دوہزار اکیس مارڈل گاڑی کے بارے میں اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو ایسی اور اپڈیٹس ملتی رہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریویو سب سے پہلے ہم اس کے ڈیش بورڈ کی بات کر لیتے ہیں ڈیش بورڈ نیٹ ان کلین ہے اور سیٹس بھی نیٹ ان کلین اور صاف ستری حالت میں موجود ہیں بیک سائیڈ سے یہ گاڑی بلکل سیوک کی طرح ہے اور فرنٹ سائیڈ سے بھی بلکل سیوک کی طرح لگتی ہے یہ گاڑی بہت ہی نیٹ ان کلین ہے صاف ستری حالت میں ہے بلکل نیو ہے جس بھائی نے یہ گاڑی بائے کرنی ہے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اس لنک کے ذریعے گاڑی خرید سکتے ہیں ویسے تو اس گاڑی کی بوکنگ بند کر دی گئی ہے یہ گاڑی میں بڑی مشکل سے لے کے آیا ہوں بھائیوں کے لیے جو بھائی لینا چاہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے گاڑی لے سکتے ہیں گاڑی میں ال سی ڈی بھی انسٹارڈ ہے انفوٹیمنٹ کے لیے گاڑی کا سٹیرنگ بھی کافی اچھی حالت میں دیکھنے کو مل جاتا ہے گاڑی کی ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں تو گاڑی آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں ہے اگر گاڑی کے انجن کپیسٹی کی بات کی جائے تو یہ گاڑی اٹھارہ سو سی سی میں آتی ہے اس گاڑی کے ٹائرز کافی کمفرٹیبل ہیں گاڑی کے الائرم بھی سیوک گاڑی کی طرح بلکل خوبصورت ہیں بیک لائٹس بھی بلکل خوبصورت ہیں بیک لائٹس بلکل اچھی حالت میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں گاڑی میں نیو سیٹس انسٹارڈ ہیں بہت خوبصورت سیٹس ہیں وائٹ کلر میں یہ گاڑی وائٹ کلر میں مجود ہے اس کا سٹیرنگ بھی کافی کمفرٹیبل ہے گاڑی میں ایسی اور ہیٹر بھی مجود ہے گاڑی کے تمام سینسر بھی ورکنگ کنڈیشن میں مجود ہیں گاڑی کا سٹیرنگ بھی آٹومیٹک ہے آپ جہاں چاہیں اسے سیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم گاڑی میں ساؤنڈ سسٹم کی بات کریں تو سیوک کی طرح اس گاڑی میں بھی ہیوی ساؤنڈ سسٹم انسٹارڈ ہے گاڑی کا کلر وائٹ ہے یہ گاڑی کافی خوبصورت حالت میں دیکھنے کو مل جاتی ہے جس بھائی کو چاہیے گاڑی لینک ڈسکرپشن میں مجود ہے اگر اس کے مارڈل کی بات کرتے ہیں تو دو ہزار اکیس مارڈل ہے جو کہ جنوری میں لانچ کی گئی ہے ریجسٹریشن کی بات کریں تو یہ گاڑی انرجسٹرڈ ہے ڈرائیو کی بات کریں تو یہ گاڑی ساٹھ کلو میٹر تک چل چکی ہے کنڈیشن بلکل نیو ہے فیول کی بات کی جائے تو یہ گاڑی پیٹرول پر ہے اگر فیول ایوریج کی بات کریں تو اس کی فیول ایوریج کافی اچھی مل جاتی ہے سیٹی کے اندر تقریباً 20 سے 22 اور لانگ وے پہ 25 سے 24 کلو میٹر تک کر لیتی ہے باقی یہ گاڑی کافی کمفرٹیبل ہے سیوک کی طرح یہ ہنڈا سیوک کا مقابلہ کرنے والی کار ہے پاکستان میں لانچ کر دی گئی ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ گاڑی کتنی اچھی ہے جب چلے گی ابھی تو بس لوگوں نے آرڈر کر دیے ہیں تقریباً 17000 بوکنگ کروا دی گئی ہیں اس گاڑی کی اور باقی کمپنی نے اس کی بوکنگ بند کر دی ہے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ